آپ سب کو گپا لاجو کا نمن دیکھیں شابر منتروں کو لے کے بہت سارے لوگوں کے من میں جگیاسہ ہوتی ہے کہ شابر منتر ہے کیا ان کی کہانی کیا ہے ان کا اتحاس کیا ہے کس نے شروع کیا شابر منتر ہندو ہے یا شابر منتر مسلم ہے شابر منتر کی کتابیں کون سی ہیں شابر منتر کے ویڈیو کہاں ملیں گے شابر منتروں کو صد کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت سارے اس ٹائپ کی کوششنز لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں دماغ میں آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی کسی ویدھا میں جاننا چاہتا ہے آدمی تو جاننا چاہتا ہے ہے کیا یہ پھر وہ کتابیں ٹٹولتا ہے آرٹیکلز ٹٹولتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے اب دیکھیں اگر آپ نیٹ میں چلے جائیں گے اور شابر منتر کی کتابیں کیول ٹائپ کر دیں گے تو بہت سارے کتابیں کھلنے لگیں گے ایک سے ایک اچھے کتاب میں کیسے کتاب کی برائی نہیں کروں گا شابر منتر شابر منتر ساگر صد شابر منتر صد گورک شابر منتر گورک شابر منتر صد شابر منتر اس ٹائپ کی بہت سارے کتابیں ملتی چلی جائیں گی اور سب کتابیں اچھے دیکھئے میں نے بھی ایک ہم نے چار پانچ پانچ لوگوں چھے لوگوں نے مل کے کتاب لکھی تھی اندر جال کر کے اس میں بھی ہم نے شابر منتر دیئے تھے تو میں تو یہ کبھی کہو گا نہیں کہ میری کتاب اچھی ہے دیکھئے اچھی کتاب سب سے پہلے تو مانکے چلیے کہ وہ ہے کوئی بھی کتاب آپ اگر لے رہے ہیں اس کے پہلے پنے پلٹ کے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر مالی جے دو سو چار سو پانچ سو پنوں کی کتابوں میں ہیں اگر مالی جے دو چار پانچ پنے آپ کے کام کے آگئے ہیں تب کتاب آپ کے لئے سارت ہے خوئی بھرکر مالی جے آپ کی کتاب لیے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور اپنے قابل کو بیکار کتاب ہے تو کتاب بیکار ہو گئی تو اچھی سے اچھی کتاب بھی کسی کے لئے بہت بیکار ہو سکتی ہے اور بہت سے جو بیکار تو نہیں کہوں گا مگر بہت سے ایسے کتابیں جو کسی کے کام کی نہیں وہ کسی کے لیے بہت کام کی ہو سکتی ہیں تو یہ تو جب ہی سمجھ میں آئے گا نا جب آپ ٹیٹول کے دیکھیں گے کتابوں کے پنے تو یہ تو کتابوں کے چیز ہوئی اور پھر آتے ہیں کہ ان کے ویڈیوز کہاں ملیں گے دیکھیں گوپال راجو موٹیویشنل ویڈیوز میں شاور منتروں کی پوری پلیلسٹ بنا دی ہے تو تھوڑا سا کسٹ کرنا پڑے گا نیچے ڈسکرپشن میں جائیں گے اگر آپ تو شاور منتر کی پوری پلیلسٹ مل جائے گی اس میں آپ کو بہت سارے شاور منتر ملیں گے اور اس میں آپ کو بہت سارے چیزیں ملتی چلے جائیں گے اب دیکھیں جہاں تک شاور منتروں کی اتھیاس کا سوال ہے کہاں سے آئی شاور منتر یہ دیکھیں بہت پرانی اگر جائیں تو آج کے تو ہے نہیں یہ آپ کے یہ کہ سو دو سو پون سو ہزار سال کے ہیں ہزاروں سال پرانے مہا بھارت کی اگر کتھا لے لیتے ہیں تو ایک پرسنگ ملتا ہے کہ پشوپتی استر کی پرابتی کے لیے ارجن نے شری کرشن جی کے آدیش پہ شیف بھگوان کی آرادنا پراتنا انسٹھان شروع کیا پہلے تو ایسی ہی ہوتا تھا بھگوان پرسن ہوئے اور بھگوان نے پرکشا کرنے کے لیے ایک چھتم بیش میں بھی ہوتا ہے جیسے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ پاتھ رہے بھی یہ نہیں ہے شکار کی کہانی جوڑی ہے اس میں لمبی چوڑی کہانی ہے وہ مگر بات یہ ہوئی کہ دونوں میں کیونکہ یہ بھی چھتم بیش میں تھے شیف بھی اور پھر پاروتی جی آگیں وہ بھی چھتم بیش میں تھی تو دونوں میں پھر جو ہوتا ہے نا واد بی واد ہونے لگا شکار کو لے کے کسی بات کو لے کے وہاں پھر بھیل جمع ہو گئے جو آدھی واسی ٹرائبلز تھے وہ لوگ جمع ہو گئے سب نے دیکھا ultimately پاروتی جی کے آگرے پھر شیف جی جی کا پراکٹے ہوا ارجن جی کی ان کی جو اچھا تھی وہ پورتی ہوئی اور پرسند ہو کے پھر وہاں پہ انہوں نے وردان دینے کے لیے کہا بھیلوں نے بھی آگرے کیا جو ہاں آدھی واسے تھے انہوں نے بھی آگرے کیا کہ مہراج کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو ایک سادھارن انسان کے لیے کیونکہ جو آدھی واسی ٹرائبلز بھیل وہ ان کو نہ تو سنسکرٹ کا گیاں تھا نہ بیعکرن کا گیاں تھا نہ ہندی کا گیاں تھا نہ کسی اور بھاشا کا گیاں تھا کیونکہ وہ گیاں کی سیما کے بہت پرے تھے وہ لوگ سارے تب پھر پاروتی جی نے بھی آگرے کیا اور پاروتی جی کے آگرے پہ پھر شیف جی نے شابر منتروں کا شری گانیش کیا تو وہاں سے شری گانیش کا یہ کہانی مانی جاتی ہے تو یہ ایک کہانی سے یہ نسکرش نکلتا ہے کہ آدھی ناتھ بھگوان شیف کے شری مک سے پراکٹے ہوا ان شابر منتروں کا پھر اس کے بعد میں دادا گروہ مچہندر ناتھ نے اس کا چلن کیا ان کو بڑھایا ان کے بڑھانے کے بعد میں شری گروہ گورک ناتھ جی گورک ناتھ نے ان کا چلن کیا پھر اس کے بعد میں جو صدھ ہوئے جو 84 صدھ ہوئے ان صدھوں نے شابر منتروں کا پرچار کیا اور ہوتا کیا تھا کہ صدھ ایک جگہ تو اس تھر رہتے نہیں تھے یہ جگے جگے جا کے گاؤں گاؤں میں جا کے تو جہاں جس گاؤں میں جاتے تھے اس گاؤں کی بھاشا میں شابر منتر بنتے تھے اس میں پھر کیا ہوا ہندو سنت بھی تھے اس میں مسلم سنت بھی تھے سوفی تھے اس میں تو اس میں پھر کیا ہوا کہ ہندی کا پٹ ہوا اس میں پھر اردو بھاشا کا بھی اس میں پٹ آنے لگا اس میں دیوی دیتاؤں کے نام آنے لگے مسلم نام بھی آنے لگے تو اس طریقے سے پھر یہ کھچڑی منطر بنتے چلے گئے ہندو بھی ملنے لگے شابر منتر مسلم بھی شابر منطر ملنے لگے تو یہ شابر منطروں کا اس طریقے سے شریغنیش ہوا اب اس میں شابر منطر میں دیکھئے نہ تو کوئی بھاشا ہے نہ کوئی شیلی ہے نہ یہ چند ہے نہ یہ سوٹھا ہے نہ یہ قویت ہے نا مختک ہے تک تک ہیں عجیب سے بلکل ان کے شبد دیکھنے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے شابر منطر ہیں اور اس سے زیادہ اچمبہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان شابر منطروں سے جہاں جن کے کوئی بھاشا نہیں شیلی نہیں کچھ عجیب سے اوٹ پٹانگ سے شبد بھی بیچ میں آتے ہیں تو یہ کیسے پرباوشالی سے ہونے لگتے ہیں تو یہ تو دیکھیں یہ وشہ تو چرچا کا نہیں ہے کیونکہ یہ تو وہی وقتی بتا سکتا ہے جو بھکت بھوگی ہے اور جس کو شابر منطروں سے لاب ملا ہے تو وہ تو پھر دیکھیں آستہ آن آستہ والی بات آنے لگی اب یہ شابر منطر کی بات آتی ہے کہ شابر منطر ہیں تو کتنے پرکار کے شابر منطر ہو سکتے ہیں ان کے ٹائپس کیا ہیں دیکھیں اگر شابر منطروں کو دیکھا جائے تو کچھ شابر منطر تو سادھارن ہیں کچھ شابر منطر ایسے ہیں جو وششت ہیں اور کچھ شابر منطر ایسے ہیں جو اتیوشیسٹ ہیں تو ان کو پھر پانچ کٹیگری میں الگ الگ کٹیگری بھی ملتی ہیں الگ الگ پسٹکوں میں دیکھی آئے تو مگر پانچ پرکار کے شابر منطر ملتے ہیں اس میں پربل شابر منطر آتے ہیں یہ جو پربل ٹائپ کے شابر منطر کی کیٹیگری میں آتے ہیں اس میں جو شابر منطروں کا جب کیا جاتا ہے obviously اپنی اچھا کی پورتی کے لیے اور مانا جاتا ہے کہ جو پربل شابر منطر ہیں یہ ہر پرکار کی اچھا کی پورتی کرنے کے لیے سکشم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں برمر شاور منطر آتے ہیں جو برمر شاور منطر ہیں ان کا پربھاو بھی بہت تورت گتی سے ہوتا ہے اور اویسلی پہلے والے شاور منطروں کی دلنا میں ان کا جو پربھاو ہوتا ہے وہ تورت گتی سے ہوتا ہے بہت جلدی یہ پربھاو شالی صدھونے لگتے ہیں اور اس میں پھر دیوتاؤں کو دعائی دی جاتی ہے دیوتاؤں کو قسم دی جاتی ہے دیوتاؤں دیوی دیوتاؤں سے بال سلب ہٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کا کارے اس پرکار سے صدھ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد میں آتی ہے کٹیکری براتی شاور منطر کی یہاں پہ شاور منطروں کا ایک بات بتا دیں کہ شاور منطروں میں کچھ اس پرکار کے شاور منطر ہوتے ہیں جہاں پہ صدھی کے لیے بہت سارے انوستان بہت سارے پریوگ بہت ساری لمبی چوڑی کلسٹ سادنائیں کری جاتی ہیں بگر بہت سارے شاور منطر جیسے براتی شاور منطر اس میں پھر کوئی منطر اس میں کوئی صدھی کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی دھوب دیپ یا اس میں انوستان کی یا اس میں کچھ شٹ کرم کی ان کی پھر کہیں کرمکان کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بھی ایک طریقے سے آدیش آتما کی ہی ہوتے ہیں یعنی کہ دیوی دیوتاؤں کو ایک آدیش دیا جاتا ہے بہت ساروب ہٹ جیسے ہوتا ہے نا تو ہٹ ساروب جو براتی شاور منطر ہیں یہ پھر کام کرتے ہیں پھر آتے ہیں اڈھائیہ شاور منطر یہ بھی بہت شکتشالی ہوتے ہیں اور ان کی جو پرکرتی ہوتی ہے بہت تیبر ہوتی ہے ان کے شبد سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے لمبے شبد نہیں ہوتے اس میں اور اس میں کوئی دعائی یا اس میں شپت اس پرکار کا بھی کوئی پرابدھان نہیں ہوتا بس تھوڑے سے شبدوں میں منت جپا شبد کہے اور اس کا اثر بلکل ٹھیک ایک توپ کے گولی یا بندو کے گولی کی طرح ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ڈار یا ڈابر شاور منطر آتے ہیں تو یہ جو ڈابر شاور منطر ہیں ان میں دعائی دی جاتی ہے اور ان میں دیوی دیوتاؤں کا پرکٹے ہونے لگتا ہے اتنے شکتشالی ہوتے ہیں اور کوئی بھی اچھا کیسی بھی اچھا ان کی صدی کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو شابر منطروں کی ہوئی کہانی اتحاس اب شابر منطر جیسے کہا کہ کوئی اس میں اثر کیسے کرنے لگتے ہیں تو یہ تو دیکھیں میں نے کہا کہ آپ اگر مالجے اس کو کریں گے خود کر کے دیکھیں گے اور یہ تو میں دیکھیں بار بار کہتا ہوں کہ شابر منطر کے پریوک کرنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ کون مرمگی ہے پہلے دیکھیں کون پاتر ہے آپ کو دیکھشا دینے کے لیے تو جو پاتر ہے جو گروہ ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سپاتر ہے شابر منطروں کی دیکھشا گرہن کرنے کے لیے کیونکہ جو اصلی شابر منطر کے گروہ ہوں گے وہ شانت رہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ شابر منطروں کا پرچار ہو اور وہ بلکل ان کو گپت سپت رہنے دینا چاہتے ہیں اس لیے دیکھیں جو اصلی جو آپ جو آگھڑ ہیں جو اس ٹائپ کے جو اور سیڈز ہیں جنگلوں میں پڑھے رہتے ہیں کسی کے سامنے نہیں جاتے کسی کے پاس نہیں پھٹکتے تو وہ پھر چیزیں پھر بالکل الگ مگر یہ چیز بہت الگ آتی ہے کہ شابر منتر جب اتنے شکتشالی بتایا جا رہے ہیں میں بھی جیسے کہہ رہا ہوں کہ شابر منتروں کا بہت پرباہ ہوتا ہے تو پھر شابر منتر ایفیکٹیو کیوں نہیں ہوتے دیکھئے ان کے بہت سارے کارن مل سکتے ہیں آپ کو ایک تو سب سے پہلا آستھا کتنے آپ کو فیت ہے شابر منتروں میں کتنی آپ آستھا سے کر رہے ہیں کتنا آپ سیم سے کر رہے ہیں کتنا ڈیڈیکیشن ہے آپ کا شابر منتروں کو لے کے تو اگر آستھا ہونے لگے گی تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ پتھر میں بھی بھگوان کے درشن ہونے لگیں گے اور پھر ایک اور بڑا کارن ملتا ہے کہ اگر دیکھیں شابر منتروں کو یہ گپت سپت اور لپت مانے گئے ہیں اگر ان شابر منتروں کو سارجنی کر دیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کا پرچار کرنے لگے سبح میں بولنے لگے سمیلن میں بولنے لگے تو پھر ان شابر منتروں کا پرباؤ دھیرے 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 ختم ہونے لگتا ہے کم ہونے لگتا ہے شابر منتروں کا جیسے بتایا میں نے دیکھی کوئی بھاشا نہیں چھن نہیں دعا نہیں سوٹھا نہیں ہے کب اتنہی ہے تو یہ جو گرامیڑ بھاشا میں گرامیڑ بھاشا میں بھی اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ جو صدھ ہوئے وہ جہاں جہاں جاتے تھے تو ان گرامیڑ بھاشاں میں وہ شابر منطر وہاں پہ ان کے شریمک سے ورچت ہونے لگتے تھے تو اس طریقے سے ان کا چلنگ ہونے لگا مگر جو بدیوان لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ شابر منطر یہ ہے یہ جو مول شابر منطر ہے تو مول شابر منطروں سے لے کے ان کے شبد چینج کر دیتے ہیں اور اگر شبد چینج کر دیئے تو پھر شبد چینج کر کے منطر سے انرث کا انرث ہونے لگتا ہے اور جو ہم تو سوچتے ہیں کہ ویاکران شد نہیں ہے اس کا اپنی دستی کور سے ہم بہت اچھا کرتے ہیں مگر جہاں کسی اوریجنل شابر منطر میں اگر تھوڑا سا بھی پریورتن کر دیا تو پھر وہ شابر منطر جو ہوتے ہیں وہ پرباوی ہونے لگتے ہیں ان کا ارث بدل گیا اور وہ کسی بھی پرکار سے پھر کام نہیں کرتے بہت ساری لوگ ایسے ہیں دیکھئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اناستہ وادی ہیں وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کیون یا پرکشہ کرنے کے لیے ایک ایک ابحاص کا ایک ترسکار کا وشح سمجھ کے جیسے ہوتا نا کہ چلو اور ہم بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں جیسے ہوتی نا کوئی چیز بٹ رہی ہے نا کہیں راشن بٹ رہا ہے تو چلو فری کا راشن ہم بھی لے لیں تو اس بھاونا سے جو کرتے ہیں جو اناستہ وادی جو بھاوناوں سے کرتے ہیں صرف ٹیسٹ کے لیے پرکشہ کے لیے دیکھنے کے لیے تو پھر وہاں پہ شاور منتر کا پرباو دھیرے 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 ختم ہونے لگتا ہے اور سب سے بڑی چیز جیسے کوئی شاور منتر لیا شاور منتر کو ہم نے پیچ پر لکھ لیا یہ شاور منتر کو ہم نے کسی ویڈیو سے دیکھ لیا یہ شاور منتر کو ہم نے کسی پستک سے پڑھ لیا اور اس پستک سے پڑھ کے ہم شاور منتروں کو جاب کر رہے ہیں اپنے پریوجن کے لیے تو وہاں پہ شاور منتر ایفیکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ شاور منتروں کا سب سے بڑا اصول سب سے پہلے ان کو کنٹھست کرنا پڑتا ہے آپ کے زبان پہ چڑھنا چاہیے اب جب شاور منتر زبان پہ چڑھنے لگے گا تب پھر شاور منتر ایفیکٹیو ہونے لگتے ہیں اور سب سے بڑی چیز دیکھئے سب سے اوپر شاور منتر اگر یوگی گروہ مل گیا شاور منتروں کا مرمگ مل گیا اور اس نے اپنی شدہ سے اپنی آستہ سے اپنی پوری نسٹھا سے آپ کو شاور منتر کا دان دیا شاور منتر کا آپ نے صدیقہ اس کو وردان دیا اور شاور منتروں کا پوری روپ سے طریقہ بتایا تب پھر منتر شاور منتر صدھ ہونے لگتے ہیں اور اگر مالی جی کسی نے کس کہیں کسی نے اہرے گہرے نے چلتے پھرتے کتاب پڑی یہاں باٹ دیا وہاں باٹ دیا اس نے اس کو دیا اس نے اس کے دیا دیرے 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 شاور منتر کا پرباؤ ختم ہونے لگتا ہے اور یہ تو میں بار بار کہتا ہوں دیکھئے جو شاور منتر دے گا وہ سب سے پہلے پرکے گا کہ شاور منتر لینے کا پاتر کون ہے تو اس طریقے سے مال لیجئے کوئی اگر انیسلی ایکسپوز نہیں کر رہا اور شاور منتروں کو دینے والا پرٹیکلر کوئی آپ کو مرمگ مل گیا تو پھر آپ کے کام اور پھر سب سے بڑی چیز دیکھئے کہ انسان کی بھاونا کیا ہے اویسلی سب لوگ چاہتے ہیں کہ بھوتک وات کی چیزیں ملیں دہیک بھوتک آدھیاتمک تینوں ترسکھوں کی پرابطی ہو یہ ادیش ہر انسان کا ہوتا ہے مگر اگر جہاں پہ کسی کی دربھاونا ہونے لگتی ہے کسی کے انردھ کے بھاو سے کوئی کام کرنے لگتا ہے یا بہت زیادہ لسٹ ہونے لگتا ہے بہت زیادہ ہوش ہونے لگتی ہے تو وہاں پہ پھر شاور منتر کام نہیں کرتے یہ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں اور بھی بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن سے شاور منتر انیفیکٹیو ہونے لگتے ہیں اور شاور منتر لگنے لگتا ہے ہم کہنے لگتے ہیں کہ بلکل بیارتھ کی چیز ہے بیکار کی چیز ہے انتر میں دیکھے ایک بات بتا دوں کہ شابر منتر کا بیس کیا ہے سدھانت کیا ہے اس کا سب سے بڑی چیز جیسے میں نے کہا تھا آستھاوان وقتی کو بہت جلدی ملتا ہے تو اس کی دو چیزیں شابر منتروں میں ایک شب داتا ہے میری بھکتی گرو کی شکتی یعنی کہ میری جتنی آستھا ہے جتنا میرا dedication ہے اور گرو کی شکتی یعنی کہ ایشور پرماتما گرو اس کی شکتی وہ کام کرتی ہے تو جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں آپ کی آستھا اور جو دیو شکتی ہے جو دیو پرماتما ہے اس کو جو بھی مانیں اس کی قرپہ اس کی شکتی اس کی قرپہ پھر بہت جلدی ملنے لگتی ہے یہ سب سے important چیز میں اسی کو سدھانت مانتا ہوں شابر منتروں کا بس اگر دیکھیں شابر منتروں کے اور بہت details میں جانا ہے نا آپ کو تو بس ایک چھوٹا سا کام کرنے نیچے playlist میں چلے جائیں شابر منتر کی گوپالاجو موٹیوشنل ویڈیوز کے وہاں پہ آپ کو بہت سارے شابر منتر ملتے چلے جائیں گے منتر کی صدی کیسے کریں منتر ہے کیا کس کس کے شابر منتر کس کس کے ادیش سے دیئے گئے ہیں بہت سارے شابر منتر آپ کو ملتے چلے جائیں گے اور ایک request انت میں میں کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر اچھے لگتے ہیں گوپالاجو موٹیوشنل ویڈیوز تو پلیز like subscribe اور ایک notification bell میں click کر کے all کا button بھی دبا دیا کریں تو پھر آپ کو وہاں سے ہمارے regular updates ملنے لگیں گے join button بھی لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پریشن ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے appear ہوں گے اور ہم پریاس کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کا اتھر دیں دیکھیں اچھا لگے تو بس ایک بار کو like کا button thumb جو دکھائی دیتا ہے ضرور کر دیا کریں thank you دوستو thank you میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے سی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے پہلے آپ کے پہلے آپ کی